دو مہیلاؤں کے ساتھ اشلیل سیڈی سامنے آنے کے بعد دلی کے سرکار کے مہیلہ اور بال وکاس ونسری صندیف کمار کو سیم اروند کیجیوال نے بدھوار کی رات برخاص کیا ایک اکیات شخص نے نو منٹ کے آپ اتنی جنریک فوٹیج والی سیڈی اور گیارہ فوٹو میڈیا تک پہنچ رہا ہے یہ سیڈی خود ونسری نے بنائی تھی اور اس کے بعد کیجیوال کے گھر پر ہائی لیول میٹنگ گلوائے گئی یہ سیڈی ملسی کو ہچانے کا فیصلہ ہوا آپ کو بتا دے کہ یہ وہی صندیف ہے جو نے 30 سال مہیلہ دیوس کے دن ایک سباہ میں کہا تھا کہ وہ مہیلاؤں کا اتنا سمان کرتے ہیں کہ روز فتنی کے پیر چھو کر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے اس ویڈیو کو لے کر جارہا فوٹوز کو لے کر جبکر بوال مچا ہوا ہے اور دیر رات ایک ہائی لیول میٹنگ گئی اروند کیجیوال نے اس کو لیا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ان کے پر سے برخاص کیا جائے سندیف کمار کو کیجیوال نے ہٹا دیا سرکار سے دلی میں اس کامل میں بھس گئے ہیں منٹری جن کو برخاص کیا گیا اروند کیجیوال کے سرکار کی طرف سے تو کسی نے گیارہ فوٹوز اور یہ ویڈیو میڈیا پہ پہنچایا اس کے بعد اروند کیجیوال کے سنگیان میں آنے کے بعد ترنت اس پر فیصلہ لیا گیا ایک ہائی لیول میٹنگ اروند کیجیوال نے بلوائی جس نے یہ فیصلہ ہوا سندیف کمار کو تواند پرباو کے ساتھ برخاص کیا جائے سندیف کمار کو اسی ایم کے جوالے برخاص کر دیا مہیلہ اور بالوکاس منٹری تھے سندیف کمار اور پچھلے سال آت مارچ کو جب انتراشتی مہیلہ دیوستاتا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مہیلہوں کو اتراث سممان کرتا ہوں کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو اپنی پتنی کے پیر چھو کر گھر سے باہر آتا ہوں مہیلہ اور بالوکاس منٹری دلی سرکار کے سندیف کمار جن کو اس سیڈی کے سامنے آنے کے بعد اس سیکس کامل کے سامنے آنے کے بعد دیارہ فوٹوز بھی اس دیٹ سامنے آئی ہیں جو کی میڈیا تک پہنچوائی گئی ہیں اس کے بعد ترنت پرباو کے ساتھ انہوں نے ایک ہائی لیول میچنگ بلوا کر سندیف کمار کو ان کے پد سے برخاص کر دیا ہے موسیقی